اسلام علیکم کلاس 6 ای ہوپ آپ جو آر فائن اور آپ نے میٹس کے کام کی ساتھ ساتھ پریکٹس کر لی ہوگی پریویس لیکچر میں ہم نے ایکسرسائیس 6.2 کے کوسٹر نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا تھا لیکن کچھ پچھوں کو ایکسرسائیس 6.1 میں ایج سی ایف اور ایل سی این صحیح طریقے سے نہیں لینا آتا تو آج میں آپ کو ایج سی ایف اور ایل سی این کس طریقے سے لیتے ہیں وہ بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ کو پتانا چاہیے کہ ایج سی ایف کس کو کہتے ہیں اور ایل سی این کس کو کہتے ہیں ایج سی ایف کا مطلب ہوتا ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر اور ایل سی ایم کا مطلب ہوتا ہے لیسٹ کومن ملٹپل اب اس کے بعد آپ کو ایک چیز بتانی چاہیے فیکٹر اور ملٹپل کیا چیز ہوتی ہے آپ نے اکسے ٹیبلز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا جیسے فار ایکزیمپل تو جو ٹو اور تھری ہوتے ہیں جو آپ اسے ملٹپلائے ہو رہے ہوتے ہیں وہ فیکٹرز ہوتے ہیں اور جو ہمیں ملٹپلائے ہو کر ریزلٹ دیتے ہیں اسے آپ ملٹپل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہائیسٹ کومن فیکٹر فیکٹر مطلب جو کسی سے ملٹپلائے ہو رہا ہو وہ ہم نے ہائیسٹ کومن فیکٹر میں وہ فائند کرنا ہوتا ہے اور لسی ایم میں جو ہمیں ریزلٹ دیتے ہیں آنسر وہ سب سے چھوٹا ملٹپل ہم نے فائند آؤٹ کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں جیسے آپ نے ایک کوسٹن کیا تھا ٹوئنٹی فائیو ریشو فورٹی کے لیے اپنے اس کا typh فائند آؤٹ کرناitates اب إلى最後 فائند آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے پھائنٹی فائیو اور پھائنٹ کے اکٹھے فیکٹرز لینے تھے اور آپ نے اب کومن فیکٹرز لینے ہیں یعنی اِن دونوں میں جو آتے ہیں تو 5 5s are 25 5 8s are 40 اس کے علاوہ نہ ہی 5 اور 8 کسی سیم ٹیبل پر آتے تھے تو اس کا HCF ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 اسی طریقے سے آپ نے HCF find out کرنا ہے جو کہ common factor دونوں نمبرز میں جو common ہوگا وہ آپ کے پاس اس کا HCF آ جائے گا اگر اس سے زیادہ نمبر پر یہ divide ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو اس کے ساتھ multiply کر لیتے ہیں جیسے let's suppose آپ کے پاس نمبر ہے 25 اور 45 یا 15 اور 45 کر لیں تو یہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس جا رہے ہیں 5 پہ 5 3s are اور 5 9s are پھر یہ جائیں گے 3 1s are اور 3 3s اب اس میں جو common نمبرز ہیں وہ دو آ رہے ہیں 5 اور 3 تو پھر جب آپ نے اس کا HCF لکھنا ہے تو آپ 5 اور 3 کو multiply کر دیں گے اور آپ کے پاس 15 اس کا HCF آ جائے گا ٹھیک ہے بیٹا یہ اس طریقے سے آپ نے HCF لینا ہے اب ہم دیکھ LCM لے لیتے ہیں LCM لینے کے لیے let's suppose آپ کے پاس نمبر ایک ریشو ہے آپ کے پاس 1 over 4 اور 1 over 6 اب آپ نے اس کا LCM لینا ہے LCM لینے کے لیے آپ نے وہی factors لینے ہیں کٹھے نمبرز کو لکھنا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے ٹیبل بجاتے ہیں جیسے 2 2 is a 4 2 3 is a 6 اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ جو common ہے صرف اسی سے کرنا ہے بلکہ آپ نے ان سب کو solve کرنا ہے اب یہ جس پہ نہیں جاتا یہ جا رہا ہے آپ نے اس سے بھی اس کو کرنا ہے اسے 2 سے اگر میں کر رہی ہی 2 ones a یہ 2 اس 3 پہ نہیں جاتا تو یہ 3 as it is نیچے آجائے گا پھر اب 3 ones a یعنی آپ نے last پہ جو آپ کا answer ہے وہ 1 ہونا چاہیے دونوں کا تو اب جو آپ کے پاس یہ سارے سائٹ پہ نمبرز آئے ہیں آپ ان کو multiply کر دیں تو آپ کے پاس LCM آجائے گا 2 2's a 4 4 3's a 12 تو آپ کے پاس LCM کی آجائے گا 12 ٹھیک ہے بیٹا اور اس پہ آپ نے بس یہ ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ جب آپ کسی نمبرز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو کسی ٹیبل پہ ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو اگر وہ اس ٹیبل سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو آپ نے کرنا ہے یعنی یہ 2 2's a 4 ہے 2 3's a 6 ہے تو آپ ان دونوں سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ 2 2's a 4 کر لیں گے 6 کو نیچے دکھ لیں گے LCM لیتے ہوئے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو کومن فیکٹرز آ رہے ہیں اس سے ڈیوائیڈ کریں اس طریقے سے آپ نے LCM اور HCF لینا ہے اور باقی جو ہے نیکس انشاءاللہ ہم کل کریں گے اللہ حافظ موسیقی